زمین پر وہ جگہ جہاں مصنوعی جنت بنوائی گئی سونے کے گھر، شراب اور دودھ کی نہریں بنوائی گئی ہم جانتے ہیں کہ جنت عیش و آرام کی ایسی جگہ کا نام ہے جو ایمان والوں کو ان کے ایمان اور عمل کے سلے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگی جہاں اہل جنت ہمیشہ رہیں گے وہاں نہ روزی روٹی کے کوئی فکر ہوگی اور نہ کوئی بیماری ہوگی یہی نہیں، وہاں تو موت تک کا نام و نشان نہ ہوگا وہاں اللہ کے نیک بندوں کے لیے دودھ اور شہد کی نہرے بھی ہیں اور حدمت کے لیے خورے بھی ہیں لیکن اس دنیا میں ایک ایسا جہنمی بھی گزرا ہے جو کفر اور شرک میں پڑا ہوا تھا اس حد تک کہ زمین پر بھی جنت بنا کر اس میں رہنے کی خواب دیکھتا تھا اس نے زمین پر اپنے لیے جنت بنوائی لیکن اس کا انجام انتہائی بیانک ہوا چلیے آج اس بارے میں جانتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دین اور داستان کے معزز دوستوں میں ہوں ملک اتشام اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم دوستوں یہ کہانی ہے لگ بگ ساڑھے آٹھ ہزار سال پہلے کی جب قوم آدھ پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا تھا یہ قوم خود کو بڑی طاقتور سمجھ دی تھی ان کی قوت کا اندازہ کچھ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ زمین پر موجود وہ انتہائی وزنی پتھر جسے اس کی جگہ سے ہٹانے کے لیے ایک نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے بیسا پتھر قوم آدھ کے لوگ ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینکنے کی قوت رکھتے تھے اس قوم میں زندگیاں بھی کئی صدیوں جتنی لمبی ہوا کرتی تھی یہ لوگ نو سو سال تک بھی اس دنیا میں زندہ رہا کرتے تھے زندگیوں کے ساتھ ساتھ ان کا قد بھی کافی لمبا ہوا کرتا تھا ان کے دانت بھی ایسے مضبوط ہوتے تھے جو سینکڑوں سالوں تک بھی نہ ٹوٹ پاتے تھے یہی نہیں وہ آنکھیں بھی ایسی رکھتے تھے جو کمزور نہیں ہوتی تھی کسی بیماری کا انہیں کوئی خوف و ڈر نہ ہوا کرتا تھا کیونکہ وہ بیمار بھی نہیں ہوتے تھے اس قوم پر شداد حکومت کیا کرتا تھا جو کہ قوم آدھ کا بادشاہ تھا حضرت حود علیہ السلام نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی لیکن اس نے اور اس کی قوم نے انکار کر دیا شداد کے پاس اسکری قوت کی کوئی کمی نہ تھی وہ جس سلطنت کا خود کو مالک سمجھا کرتا تھا وہ بھی کافی وسیع تھی اس کے پاس سونے اور چاندی کے بھی بڑے ہزانے تھے دولر تو اتنی تھی کہ ہتم ہونے کا نام نہ لیتی تھی انہی سب چیزوں نے اسے غرور اور گمند میں ڈال دیا تھا وہ حضرت حود علیہ السلام سے اس جنت کے بارے میں سن چکا تھا جو اللہ پر ایمان رکھنے والے اس کے نیک بندوں کو ملے گی اس نے اپنی سلطنت میں بھی جنت بنانے کا اعلان کر دیا اس نے اپنی سلطنت سے ان تمام لوگوں کو جمع کیا جو کہ اس کی خیال میں زمین پر وہ جنت بنا سکتے تھے جو اس کے ذہن میں چل رہی تھی اس نے جن لوگوں کو جنت بنانے کا حکم دیا انہیں جنت کا ڈیزائن بھی سمجھایا اس نے وہاں دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنانے کا حکم دیا اس نے یہ بھی حکم دیا کہ سونے اور چاندی کی انٹیں بنا کر لائی جائیں اور انہیں اس کی جنت میں لگا دیا جائے اور ان انٹوں کے ساتھ قیمتی جہورات کا استعمال کرنے کا بھی حکم دیا لہٰذا اس کے حکم پر زمین پر جنت بننا شروع ہو گئی کئی سالوں تک شداد کی جنت بنائی جاتی رہی اور جب وہ تیار ہو گئی وہاں سورج کی روشنی پڑتی تو وہاں اتنی چمک پیدا ہو جاتی کہ نظر پھر کہیں اور ٹک نہ پاتی جنت کی اونچی دیواریں سارا دن سونے سے چمکتی رہتی تھی اور وہاں کے محلات بھی جگمگاتے نظر آتے تھے ہر محل ایک ہزار ستونوں پر مشتمل تھا اور ہر ستون ایسا تھا جس پر چمکدار قیمتی ترین جہورات لگے ہوتے تھے زمین کی اس جنت پر شداد کی خواہش کے مطابق دودھ اور شہد کی نہریں بھی بنا دی گئیں اب باری تھی شداد کی اس جنت کو دیکھنے اور وہاں قدم رکھنے کی جب وہ اپنی جنت کے قریب پہنچا اور پہلی بار اپنی جنت کو دیکھنے ہی والا تھا ایک پاؤں گوڑے پہ اور دوسرا زمین پہ رکھنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور اس کی روح قبض کر لی اور وہ وہی خلاق ہو گیا بعد میں اس کی قوم پر بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو گیا جو کہ سات راتوں اور آٹھ دنوں تک چلنے والی آنڈیوں نے اس قوم میں سے کسی کو نہ چھوڑا سب ہی کو مٹا دیا وہ جنت جو شداد بنا کر چلا گیا تھا وہ بھی اس کی قوم کے ساتھ زمین میں دفن ہو گئی دین اور داستان کے معزز دوستوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں ہماری ویڈیو کو فرینڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل دین اور داستان کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو پش کر دیں تاکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ اور دلچسپ ویڈیو آپ تک باسانی پہن سکے دلتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نیگے بان